اٹھارہ پروس یا پچیس لڑکے ایک کارے کو پچیس دنوں میں پورا کرتے ہیں چھتیس پروس تتہ دس لڑکے اس کارے کو پورا کرنے میں کتنے نہیں لیں گے ایسے کوشن جب آپ کریں گے یہ دیکھیں ایسی سی اچسل کا کوشن ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں اٹھارہ پروس بھی آپ کو پچیس دن میں کام کر کے دے رہے ہیں اور پچیس لڑکے بھی آپ کو پچیس دن میں کام کر کے دے رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے 18 ویکتی 25 لڑکوں کے برابر ہو جاتے ہیں دوسرے کیس میں وہ کہہ رہا ہے 36 پروس اور 10 لڑکے جہاں تثہ آئے گا بیچ میں وہاں دونوں کو ایڈ کرنا ہے یہ آئے گا تو مطلب ہم اس سے کرا لیں یا اس سے کرا لیں لیکن جہاں تثہ بیچ میں آتا ہے وہاں میں دونوں سے کام کرانا ہے اب دیکھیں یہاں 36 پروس ہیں 18 پروس 25 لڑکوں کے برابر ہے تو 36 پروس جو ہیں وہ 50 لڑکوں کے برابر ہو جائیں گے تو یہاں چھتیس پوروز کی جگہ ہے اگر میں پچاس لڑکے لکھ دیتا ہوں اور سات میں میرے پاس یہاں دس لڑکے اور ہیں ان کو بھی میں لے لیتا ہوں تو ٹوٹل ساٹھ لڑکوں کو یہاں کام کرنا ہے دیکھا جائے تو یہاں ساٹھ لڑکوں سے ہمیں ٹوٹل کام کرانا ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں جس سے آپ کو کام کرانا ہے ہمیں لڑکوں سے کام کرانا ہے ہم نے لڑکوں میں کنورٹ کر دیا ہے سبی کو تو یہاں پہلے جو کرنیشن تھے اس میں دیکھیں گے کہ لڑکے پہلے کتنے دنوں میں کام کر رہے تھے تو پچیس لڑکے تھے پچیس دنوں میں کام کر رہے تھے تو ان دونوں کی کرتے ہیں گنا اور بھاگ کرتے ہیں کہ اب ہی آپ کے پاس کتنے لڑکے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ساٹھ لڑکے ہیں تو پانچ سے میں کار دوں تو بارہ بنتا ہے اور پانچ سے اسے کارٹے تو پانچ بنتا ہے پچیس پنجے ایک سو پہ